رادی رادی جی کیسے ہیں آپ سب تو دیکھو جی یہ پونے چھے بجے کا ٹائم ہے اور یہاں پر ہو رہی ہے بارش اور بجلی تو کہہ رہی بس آج ہی چمکوں گی تو یہ دیکھو جی بجلی بہت ہی جیدہ گھنگور چمک رہی تھی اور بارش آ رہی تھی اور بادل دیکھو کتنا کالا ہوا پڑا ہے اور دیکھو بجلی کیسے چمک رہی ہے میں نے شوٹ کیا تھا تھوڑا سا اور باقی بارش دیکھ لیجئے جھما جم بارش ہے میں جب اوپر سے نیچے آئی تو پانچ چار قدم چلنے میں ہی میں بھیگ گئی تھی تندیج بارش تھی باقی آپ بجلی دیکھ سکتے ہو کتنی چمک رہی ہے اور توفان بھی بہت زیادہ تھا اور بارش تو آئی رہی ہے تو بس جی پھر میں جو ہے لگ گئی تھی کچن میں سبجی بگرہ بنانے اور یہ تھا پھر سات بجے کا ٹائم دیکھو بھی بادل کتنے ہیں اور میں کیپچر کر رہی تھی بادلوں کو اور بس فیل جو ہے میرے پتی دیو کو جانا تھا کہیں پر وہ پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے کو وہ پکڑا دے اندر سے وہ زمان تھا کچھ دیکھ کر آنا تھا انہوں نے تو پھر وہ لے کر گئے تھے اور یہاں پر میں نے جو ہے نا وہی سوور کی ہے کیونکہ نا ہمارے جو پڑوسی ہیں نا ان کے گھر میں جنریٹر چل رہا تھا تو پھر اس میں آواز آتی اس کی اور اس لیے پھر ویڈیو پہ کوپی رائٹ نہ آ جائے اس لیے پھر میں نے جو ہے ووئیس آور کر دیا یہاں پہ ورنہ تو میں یہاں بول بھی رہی ہوں دیکھو لیکن میں وہ ساؤنڈ نے یہاں پر نہیں لگا سکتی تھی تو اس لیے پھر میں نے یہاں ووئیس آور کر دیا ہے اور آدم عوسم بہت زیادہ صبح خراب تھا لیکن اب تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو گیا تھا دوپ اب تو دوپ ہو رہی ہے بکی کئی جگہ پر گولے بھی گرے ہیں اور بارش بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں پر بھی ٹھیک ٹھیک سائی رہا باقی آپ لوگوں کے وہاں پر کیسا ماحول تھا جرور بتانا جی تو ملتے ہیں آپ کو اگلی کلپ میں تو پھر گائز میں تھوڑی دیر کیپچر کرنے کے بعد کالے بادلوں کو آگئی تھی کچن میں ناشتہ بنانے اور یہاں میں نے چائے رکھ دی ہے اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں نمک کے پرانٹھے اور آج ویسے میں نے بنایا تھا صبح راشتے میں علو گار رہا ہی تھا تو ویسے تو چائے کے ساتھ ہی کھائے تھے لیکن ہماری گھر بنتا ہے صبح کے ٹائم تو ہم کہیں بری تو دیکھو فرینڈز صبح یہاں پر کتنی بارش ہو رہی تھی اور اب دھوپ نکل گیا دکھاتی میری تو انکھی نہیں کھل رہی یہ دیکھو جی کتنی دھوپ نکل رہی ہے اور یہ میں نے کچھ ڈھائی پونے تین کپڑے دھوئے تھے اس میں سے کچھ گر چکے ہیں اب پر چلتے ہیں کیونکہ ہوا نا بہت زیادہ تھی تو یہاں پر ایک چھپلی مری پڑی ہے چھچی سائیڈ سے اوپن نکلتی ہوں اور بالوں کا دیکھو چڑیہ کا بھوصلہ بنا ہوگا اور دیوی مندیر پہ اور گائز دیکھو چھتکا بیو کتنا بڑیا لگ رہا میں نے کہا تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں چھتکا بیو اور میں بن گی یوں چڑیہ کا گھونسلا اور ہمارے یہاں نا دیوی مندیر ہے جو اس پہ کام لگا ہوا ہے کلی پینٹ ہو رہا دیکھو لڑکے کھڑے ہیں میں اس لیے زیادہ کیمارا کرنی رہی ہوں اور لالو والا پیر بھی دیکھ رہا دیکھو جون کرتی ہیں یہ دیکھو ہوا بہت تیج لگ رہی ہے اور یہاں نا چھپسلی مری پڑی ہے چننی پہ چننی پہ تو چلتے ہیں نچے اور یہ چڑیہ کا گھونسلا بھی میں نے باندھنا ہے جو میری کی جلتیں اوڑ دیئے ہیں اور گائز اب ہم آپ کو ملیں گے تھوڑی بہت دیر میں یا پھر شاید کلی اور اب میں آپ کو شاید نہ بھی دکھا کروں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نہ بھی دکھا کروں بات کی دیکھتے ہیں جی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ کریں ویڈیو اچھی لگے تو اور باقی میرے کچھ اچھے اچھے سبسکرائبر کرتے بھی ہیں کومنٹ بھی کرتے ہیں ان سب کا دل سے بہت بہت دنیا واد جی اور جو نہیں کرتے ہیں ان کا بلکل بھی دنیا واد نہیں ہے اور بس جی اب ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد باقی یہاں کا موسم میں نے بتا دیا کیسا ہے آپ لوگ بتانا آپ کے ادھر کا کیسا ویدر ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب تک کے لئے بائی بائی